نمشکر آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے علی گرڑ میں بھارتی کسان یونین ٹکیت گٹ کے راستی سنگٹھن منطری کاریلے کا جہاں بھارتی کسان یونین کے دورہ ڈلی کوچ کا اعلان کرتے ہوئے سنگٹ کسان مورچہ کی میٹنگ کے بعد دیج بھر میں کسانوں کے بڑے پدشن کا آگاست کرنے کی بات کی جا رہی ہے ساتھی کسان نیتہ کے دورہ موجود سرکار پر جم کر عروب لگائے گئے کسان نیتہ کا کہنا ہے کہ کسانوں کے اوپر درج ہوئے مقدموں کو واپس کرنے کی مانگ کسانوں کے دورہ کی گئی تھی جس پر سرکار کے دورہ سہمتی بھی چتائی گئی تھی لیکن لمبے سمی کے بعد بھی آج تک کسانوں کے اوپر درج ہوئے مقدمیں واپس نہیں لئے گئے یہ ڈلی میں ہے سہمت کسان مورچہ کی میٹنگ ہے جو سرکان نے کسانوں سے باعدہ کیا تھا وہ باعدہ خلافی کے اس میں بچار ممٹس کیا جائے گا اور پورے سہمت مورچہ کی شدت سے وہاں کرتے ہیں لگوگ کتنے سنگتھنوں کے لوگ جو ہے وہاں پہنچیں گے یہ ایسا ہے کہ سنگتھن تو لگوگ جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں ہیں پانسو چالیس کو قریب سنگتھن ہیں سارے سنگتھن کے سرسے آتے ہیں خبر فائدہ باس سے ہے جہاں بللپ گڑھ میں لوگوں کو ہریانہ کے مکرمنتری منوہ لال کھٹر کل تین بڑی سوگاہ دینے جا رہے ہیں جس میں لگو سچوالے مہیلہ کالج اور جنو دھار کے بعد تیار کی گئی رانی کی چطری کا لوکارپن کریں گے کل دو مارچ کو پردیس کے مکرمنتری منوہ لال کھٹر کے بللپ گڑھ آگمن کو لے کر پردیس کے پریون منتری مولچن شرمہ نے ملن واتکا میں سبھی نیورتمان پاشدو بھاجپا کے سبھی سریسٹ اور سریسٹ کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا قرار ذمہ داریاں ترک کریں اور بللڑ کے لوگوں کو سوگاہ کل پردیس کے مکرمنتی سوگاہ دیں گے مینی سیکٹر دیں گے دین سسمہ سوراج حدام سے اس پولی بنا ہے اور رانی کی چطری کل مکرمنتی لوگوں کو سمجھتی کریں گے اور بللڑ کے لوگ مکرمنتی کے اسواگتہ کریں گے اٹھارے سے تو ہو جا رہا ہے اٹھارے سے کام چالی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ کمٹیٹ ہوگا کچھ کمٹیٹ ہونے گا اور ایٹوریو میں اور یہ ہمیں ہولی کو دیکھتے ہوئے پولیس الیٹ ہو گئی ہے تو ہواروں پر کوئی ہردنگ نہ ہو اس کے لیے جگہ جگہ پولیس فورس موجود ہے تو ہواروں کو دیکھتے ہوئے بیٹک بلائی گئی بیٹک میں اوبجلادکاری سمجھ جن پرتندی ایوام پربود جنوں نے بیٹک میں حصہ لیا اس بیٹک میں لوگوں سے ہولی ایوام شب برات پرف کو لے کر آپسی بھائی چارے کے ساتھ منانے کی اپیل کی گئی یہ ہولی کی اپلکش میں ایک بیس کمیٹی کی اپنے بیٹک پولائی گئی جس میں ہم نے یہ جاندے کی کوشش کی ہے کہ آپ جن پانس میں کوئی ایسی جنوین سمسیات ہو لے ہیں جو ہمارے سنگیاں بھی پونی چھوئی اس کے لابا لوگوں کو تشاہ ندیش کیے گئے ہیں کہ پھونتا شانتی کا محول پر آکے رکے ہیں ڈرنگ رائیوین کی براتین کو سچیت کیا گیا گیا اس کے لابا ہم یہاں پہ ٹھیک کے وقت بھی چیک کر آئے گے تاکہ یہ نقصہ زیادہ دکھئی تھا لبیسی بھی دریائی کی وہ تقلی کی کوئی کمپلی کانپور میں شریرام اکیڈبی میں پولیس کے دوارہ سائبر کرائم جاگرکتا کارشالہ کا آجن کیا جا رہا ہے آجن کارشالہ میں آئے چھات چھاترہوں کو سائبر کرائم کے بارے میں وستار سے بتایا گیا اس آجن میں چھات چھاترہوں نے کے علاوہ سکھشک بھی موجود رہے فروڈ سے بچنے کے طریقے کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہماری ٹیم میں ہمیں رامنی شکلہ آسوز بھیا، آجت بھیا، آنیل سوجیت، پرکاس، سمیت، دویدی اور اپین روز رامنی بھیا نے ملک کے سائکلو بچوں کی دارت نے ایک کارشالہ لگائی ہے تاکہ بھاوش نے ان کے ساتھ جو سائبر کرائم ہے وہ نام ہو کانپور میں پولیس کی چیکن ابھیان چلایا گیا ہے چیکن کے دوران پولیس نے بھاری ماترہ میں اویل ڈیجل برامت کیا ہے اور ساتھی اس کے پاس سے موقع سے چھاسی ہزار نگدی برامت کی گئی ہے وہی ایسی پی پنکی نشنگ سرما نے بتائے کہ کمیشنر دورہ سنگٹیت اپرادوں کو روکنے اوام اپرادیوں کی دھر پکڑ کے لیے تیل چوروں کے ورود چلائے جا رہا ہے ابھیان میں شاتھی تیل چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کانپور نگر پولیس کمیشنر ایٹ کے پاسچن جو ان کے ڈی سی پی ویسٹر کی جو سرمایز ٹیم ہے اور کھانا سچینڈی کی ٹیم کے دورہ ایک سہیوں پر روپ سے ایک سرانیہ کارے کیا گیا ہے جس میں آج ایک مقبر کی سوچنا پر جو تیل مافیا ہے اس کے اوپر بڑی کارواہی کی ہے اس میں آج دو ٹینکر موقع سے پکڑے گئے ہیں اس کے اطریق 600 لیٹر تیل برامت کیا ہے اس میں آٹھ روپوں کو پولیس دورہ ہراست میں دیا گیا ہے لگوست ستاسی ہزار روپے کا کیج موقع سے برامت ہوا ہے اس معاملے میں ایک مانسیم نام کے تیل مافیا جس کا نام آرہا ہے اور سوشل میلیا میں چل رہا ہے وہیں بھی پولیس دورہ ہراست میں دیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس نے تدکال کارواہی کرتے ہوئے ڈی ایسو ساپ کو سوچنا دی ہے اور اس میں پولیس دورہ آگے کی بیدانی کارواہی کی جاری ہے امروحہ میں ہولی اور شب برات کے تیوہر کو لے کر ادھکاریوں نے بیٹھک کیا ہے بیٹھک میں اے آئی ایس ادھکاری پیتبا سنگھ نے سب ہی ویستہوں کو پورا کرنے کی نزدیج دی ہے وہیں اس دوران نگر پالی کا پریشت کے عدیشاسی عدیقاری ڈاکٹر برجیش کمار نے پرائیم ٹی وی سماداتا سے خاص باچیت کی پرائیم ٹی وی سے خاص باچیت کریں گے امروحہ میں جو آنے والے تیوہر ہیں ہولی اور شب رات اس کو لے کر کے جو ان کی درست کیا انتظام کی رہے ہیں اس کو لے کر باچیت کریں گے سب سے پہلے آپ کے چنل کے مادم سے سب برات اور ہولی کی نمروحہ نگر باشیوں کو پردیس باشیوں کو ہاردی بڑائی جہاں تک بیوستہوں کا سندر ہے تو اس بیوستہوں کے سندر میں کل جو یہاں کی جوائنڈ مجیسٹیڈ میں ہمیں ہیں ان کے دستہ میں ایک پیس کمیٹی کی بیٹک کی گئی تھی اور اس میں جو امروحہ کے جو امن کمیٹی کے جتنے بھی میمبر ہیں وہ سارے میمبر اس میں رہے تھے اور یہ وہیں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کس طریقے سے جو ہے جو سب برات اور ہولی کا تیوہر منایا جائے گا خاص کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب برات میں جو قبرستان ہے وہاں پہ لوگ جا کے اپنے خورجوں کو یاد کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ہمارے یہاں کا سپائی بھی آگئے اس کو عادی سیت کر دیا گیا ہے کہ ایسے جتنے بھی ہمارے قبرستان ہیں ان کے ساب سپائی کرا دیا جائے وہاں پرابر لائٹ کی بیوستہ کرا دیا جائے اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ہولی کا دہن ہوتا ہے ہمارا ان ہولی کا دہن کے استانوں پر پرابر سپائی کی بیوستہ چونے کی بیوستہ اس کے ساتھ نگر پالکہ میں کنٹرول ڈوم بھی استعبت کیا گیا ہے جس میں کوئی بھی بیکٹی چوبیس گھنٹے میں اپنی سمجھا جو بھی اگر نگری سمجھا ہوں سے سمجھ دیت ہے تو اس کے لئے شکاہت درس کرا سکتا ہے تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اس تیوہار کو سانت پون سوہات طریقے سے اور اچھے سوچتہ واتا ورن میں منانے کے لئے تیار ہیں اور بہتر طریقے سے تیوہار کو نگر پالکہ منائے گی ہاں تو یہ تھے اتشاشی عدیقار ڈاکٹر برجیش کمار سنگھ جنہوں نے بتایا ہے کہ بہتر طریقے سے دونوں تیوہاروں کو منائے جائے گا اس کے لئے نگر پالکہ پوری طرح تیار ہے میرے سہیوگی محمد توفیق کے ساتھ وینی تغربال پرائیم ٹی وی ہم روحہ حوصلہ بلند ہو تو سب سمبھو ہوتا ہے من میں اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو اچھی اڑان بھری جا سکتی ہے ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے گازی آباد کی رہنے والی گیارویں کی چھاترہ وانی نے آپ کو بتا دے وانی کو سہیوگت راست پریہاون کائکرم کے تحت بھارت کے لئے چھتری راجپوت نیوکت کیا گیا ہے پوری دنیا میں کل چونسٹ بچوں کو چینیت کیا جا رہا ہے جس میں بھارت کے تین بچے شامل ہیں جس میں سے ایک ہے وانی وانی کی عمر مہد سولہ سال کی ہے اور چھوٹی عمر میں بڑی اپلبدیاں وانی نے اپنے نام دج کروائی ہیں جب ہی میں چھوٹی تھی تب سے ہی انوائرمنٹ کو لے کر میں بہت ہی کانچس تھی میں نے دیکھتی تھی جیسے میں اپنی سکول بس سے جب جایا کرتی تھی تو ایک پلاسٹک کا گاربیج ہیپ تھا اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی وہ ہیپ بھی بڑا ہوا تو اس چیز نے مجھے میں پر بہت ہی گہرا پرابہ ڈالا اور مجھے یہ لگا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں اپنی طرف سے کیا پریاز کر سکتی ہوں تو بچپن میں ہی جب چھوٹی تھی تو ڈرائیس کلیا کرتی تھی کیمپینز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی پر اس اپورچنیٹی کے تھرو اسی بات کو ایک بڑے پلاٹفارم پر لانے کی کوشش ہے بہت بہت گھر ہو رہا ہے وانی ہمیشہ سے ہی اپنی پڑھائی کو لے کے اپنے ایکسٹرا کاریکیولر کو لے کے بہت سنسر رہی ہیں اور نہ صرف پڑھائی بلکہ وانی نے آلموسٹ ہر ایکسٹرا کاریکیولر میں بلکل ایک لیڈر کی طرح پاٹیسپیٹ کیا ہے ہر دوئی میں ہولی تیوہار کے مدنظر مٹھائی کے دکانوں کے علاوہ آنے خاد پدارتوں میں بڑھ رہی ملاوٹ کھوری کے خلاف چھاپے ماری کی جا رہی ہیں جلا پرشاہ سن دوارا عبیان چلا کر ملاوٹ کھوروں پر نکیل کسی جا رہی ہے اوپ جلادکاریوں تتھا خاد ویبھاگ کے عدکاریوں کو خاد پدارتوں میں ملاوٹ کھوری کرنے والوں کی ویرود نظر رکھنے تتھا چھاپے ماری کی جانے کی کاروائی کرنے کی ندیشت دیے گئے ہیں موسیقی جبکل یہ کافی اہم مدہش کے لیے جن پردستریے چھے ٹیم برکٹ کی جا چکی ہے اور جگہ جگہ کچھ چھاپے ماری بھی کی جا رہی ہے اور پوری ٹیم اس میں الیٹ ہے اور سمبندید SDM سمبندید خادیوغا کے ٹیم ہے اور کبھی کبھی موکا پندے پھم لوگ بھی اس میں چھاپا مارز ہیں اور آپ اگباروں میں سرکھے میں دیکھ بھی ابھی کل بھی کچھ ملاوٹی سامان پکڑا گیا ہے پبلک سے بھی اپیل ہے کہ ایک بار وہ جو اپنے پرانے پنپرگرد طریقے ہیں ٹیسٹنگ کے اس کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور ایسے جو بیپاری خات بیپاری ان سے بھی اپیل ہے کہ چونکہ یہ اس میں کافی لوگ خریدداری کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہفتہ ساتھ مٹھائی ہیں اور اس سے باٹتے ہیں اور کافی دو تین دن تک چار دن تک تفاہر چلتا ہے تو ایسی سیٹی میں لوگوں کے جو سہت سہت ہے سواست اس کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور جو سندھے پدار تھے اسی کہیں وکری کریں گازی آباد کے ہیڈن ائرپورٹ سے اب آنے والے سمیہ میں پردیش کے ساتھ ساتھ دیش کے الگ الگ علاقوں کے کئی فلائٹس اپلبد ہونے کے قیاس میں راجصبہ سانسط انیل اگروال نے ایلیویشن منترالے کو پتھ لکھا ہے جس میں انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ اتر پششم پششمی اتر پردیش کے لیے ابھی بھی لکنوں پریاگراج یا پھر دیش کے الگ الگ علاقوں کے لیے فلائٹ اپلبد نہیں ہو پا رہی ہے اور اس انرود کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایلیویشن منترالے کو پتھ لکھ کر افغت کر آیا دیکھئے گازی آباد کا جو ہنڈن سیویل ائرپورٹ ہے یہ کافی مہتپون ہے اور پششمی اتر پردیش کے لیے اور ایسٹ دلی کے لوگوں کے لیے یہ وردان ہے ابھی یہاں سے کچھ کم فلائٹ چل رہی ہے تو میں نے سیویل ایویشن منسٹر سے پتھر کو پتھ لکھا ہے مانے مکہ منتری جی کو اتر پردیش کو اس کی پرتلی پی بھیجی ہے کہ گازیباد ہنڈن ائرپورٹ سے لکھنو علاہباد وارانسی گورکپور اور جو بڑے میٹروں ہیں ممبئی کلکتہ مدراز بینگلور احمداباد ہیدراباد وہاں کے لیے فلائٹ شروع کی جائیں اس سے یہاں کے لوگوں کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا جو ہمارا دلی ائرپورٹ پہ آئی جی آئی پہ جو پریشر رہتا ہے وہ بھی کم ہوگا خبر اوریہ کے ویدونہ سے جہاں بھائی پور گاؤں میں سسوالی جنروں نے مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کی ہے مارپیٹ اتنی کی مہیلہ غائل ہو گئی پیڑت مہیلہ کے مطابق اس کے پتی آئے دن گالی گروش کرتا تھا جب ویروت کیا گیا تو اس نے سسوالی جنروں لیلاد گھوسوں سے مارپیٹ کر غائل کر دیا گھٹنا کی جانکاری پیڑت نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس معاملے کی جانت میں جھٹ گئی کون گالی دیتا ہے پتی پھر کس نے کس نے مارا آپ کو کہیں سے مارپیٹ کی آپ نے یہاں کودوالی میں ریپورٹ درج کر آئی ہے بیٹا کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے تنو اچھا اچھا ممی کو کون مارتا ہے بابا اور بابا اور دنگو اور پولیس اور آج دنگانزی چاچر نے کہہ رہی ہے کہاں دیکھے شلائے پیڑت تو جان نے مارٹے درپائی کرتا ہے گازی آباد میں دلی کے لیٹوروں کا آتنگ بڑھتا جا رہا آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کا جیل بھیج دیا ہے یہ سبھی آروپی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا کرتے تھے کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں لوگ گاڑی سے باہر نکل کے ہردنگ مچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں ترند پولیس کے طرح ایکشن لے کے تین گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے ایک ہے اس میں برنا کروز اور نیکسون اور اس میں ٹوٹل ابھی تک چھے لوگ گرفتا رہے ہیں ان کی گاڑی ہم نے سیز کی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی لکھا جا رہا ہے آگرہ میں پولیس نے لوٹ کرنے والے گروہ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے چار شاتر لٹیروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے لٹیروں سے سولہ قیمتی موبائل اور نگدی برامت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے مقدمہ درش کر انہیں جیل بھیج دیا آگرہ پولیس کمیشن ریٹ کے حانہ اکمہ دولہ میں چار شاتر اپرادیو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام ہیں ازہر پتر اطاول رحمان اور دوسرا ہے منہ پتر صاحبہ تیسرا ہے گولو پتر جمیل اور چوتھا ہے امن پتر اکتر یہ چاروں اکمہ دولہ تھانا چھتر کے رہنے والے ہیں ان چاروں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور یہ شاتر چور اور لٹے رہے ہیں شانجانپور میں ویپاری نے سوسائیڈ نوٹ لکھا زریلہ پتار کھا لیا ہے گمبر حالت میں جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا عروف ہے کی ویپاری نے ایک دکان بیچی تھی خریداروں میں سے ایک پارٹنر نے اس کو گھر پر آ کر دھمکایا گیارہ لاکھ روپے کے ڈیمانڈ کرنے لگے روپے نہیں دینے پر ویپاری کو گولی سے مارنے کی دھمکی دی اس کی وجہ سے اس نے زریلہ پتار کھا کر جان دے دی خریداروں میں سے زریلہ پتار کھا کر روپے کے ڈیمانڈ کرنے 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 کے ڈیمان رائے بریلی میں یوک پر جان لیوہ حملہ کرنے کا معاملہ سامنا ہے آپ کو بتا دے کہ معاملی بات پر چار لوگوں نے یوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا گمبی روپ سے اگرال یوک اور گائمینوں نے آنان فانان میں سی ایسی پہنچایا جہاں پر اس کا پراتمی کو اپچار کیا جا رہا ہے معاملہ تب دروازے بچے آئس کریم لے رہے تھے بچے گھر پہ گئے بلے پاپا گھر پہ گھر پہ گھر پہ گھر پہ بڑی ممی بول لائے کی لاسے گرا دیں گے ماریں گے تو ہم باہر گئے پوچھے ہم کا کس کی لاسے گرا دوں کس کو مار ہوگی بس اتنے ہمیں چار لوگ انتے ایک بڑا وعلا لڑکا کیا نام ہے گولو اور رام لکھنٹ کا لڑکا تھا ان کی عورتیں بھی اور بڑی بہت ہو جائے چاروں لوگ مل کے سریعہ لاتھی دنڈے سے مارا ہے خبر اوریہ سے جہاں بہت چرچید ہتیا کارڈ میں شامل ہتیاروں کو فانسی دلانے کی مانگ کی جا رہی ہے اسی کو لے کر ایڈی ایم کو گیا پنس اپا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ علیہ بائی ہولکر سوا سما سمیتی کے پزدکاریوں نے پیاغ راج میں ہوئے نرمم ہتیا کے معاملے میں اور اپیوں کو فانسی کے سزا دیے جانے کی مانگ کو لے کر ایڈی ایم کو گیا پنس اپا پری آگ راٹ کے دھومن گنجے لاکے میں سورگی امیش پال جی جو سورگی راجی پال بیرہیک جی کے مکھ گواہ تھے اور وہ جو کیس ٹرائل پہ آنے کو تھا اس کو دیکھتے ہوئے اپرادیوں نے جو اس میں انبولد تھے ان لوگوں نے جو ہے ایک گواہ کو یہاں سے ختم کر کے یہ سوچا کہ ہم اس کے کیس کو تھوڑا سا کمجور کرتے ہیں اور اسی بجے سے ان لوگوں نے دندھاڑے جو ہے ان کے اپنے آواز کے باہر ہی جو ہے گولیوں سے بھون دیا اور اتنا جگن کانڈ کیا ہے جو دندھاڑے ایڈوکیٹ کو جو ہے ان کو انہوں نے اتیا کر دیا ہماری مانگ تو یہ ہے کہ جو راجی پال اتیا کانڈ کے جو مکھ گواہ آئی سمیس پال جی تھے ان کا جو ایڈوکیٹ میس پال جی کا جو مدر ہوا ہے اور جگن اتیا ہوئی تو ان کا چاہت ہم سارے لوگ ہمارا سماج یہ ہمارا پورا سبھی ہم لوگ بھانگ کر رہے ہیں کہ اپرادیوں کو جلد جلد ہے ان کو سار کرتے ہیں کڑیس کڑیس ہو جاتی ہے اب یہ گفرادی تو راسائی ہو گیا ہے تو بھی بچے ہو گئے ہیں ایک بھی نہ بچے جل سے جل اس میں تکھوڑ تم کاربائی کی جائے فلاہ تو پدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے گی پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار